آگے بڑھیں آپ کو بتایا راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مائی جی ایچ کیو حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی درخواست بریت مسترد کر دی راجب اشارت کے وارن گرفتاری منسوخ حالیہ ڈی چوک احتجاج پر گرفتار پانچ پی ٹی آئی کارکنوں کے نام ادم ثبوت پر مقدمے سے خارج کر دیے گئے عدالت نے جسمانی ریمانٹ کے لیے ملزمان کی تاخیر سے پیشی پر آر پی اور راولپنڈی کو شو کاؤز نوٹس چاری کر دیا یاسر حکیم رپورٹ کریں گے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی انصداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی میں سمات قومی اسملی میں قائد حضب اختلاف عمر ایوب کی درخواست بریت مسترد جہ جمجہ دلی شاہ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا سرکاری وکیل نے بتایا عمر ایوب کو صداقت اباسی اور عمر تنویر بات کے اقبالی بیان پر ملزم نامزد کیا گیا اقبالی بیان ریکارڈ کرانے والے مجسٹریٹ کے عدالت میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانے تک درخواست بریت منظور نہیں ہو سکتی پراسیکیوٹر نے حوالے کے طور پر استعمال ہونے والے انصداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کے بریت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنگ کرنے سے بھی آگاہ کیا عدالت نے سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کے گزشتہ روزجاری وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ کر دیئے راجہ بشارت پشاور ہائی کورٹ سے زمانت لے کر عدالت میں پیش ہوئے تھے انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج کے مقدمے میں تھانہ صادق آباد کی حدود سے گرفتار پانچ پی ٹی آئی کارکونوں کا نام مقدمے سے نکالنے کا حکم دے دیا ملجمان کو اٹک جیل سے لاکر عدالت پیش کیا گیا عدالت نے پانچوں ملجمان کو ادم ثبوت کی بنا پر ڈسچارج کر دیا عرشد قریشی، عمران، وحید خان، زبیر خان، محمد کاشف شامل ہیں عدالت نے احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے ملجمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے تاخیر سے پیش کرنے پر آرپی اور آولپنڈی کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا اسلام آباد میں احتجاج تحریک انصافی قیادت کے خلاف مزید دس مقدمات درج کیسی اس کی مجموعی تعداد بیس ہو گئی دی چوک میں پرتشدد احتجاج پر پی ٹی آئی قیادت کا کڑا محاسبہ شہر اقتدار کے مختلف تھانوں میں مزید دس مقدمات درج مجموعی تعداد بیس ہو گئی تیرہ مقدمات میں دیشتگردی کے دفعات بھی شامل ہیں نئے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بیس میں تمام اہم رہنماء ملزمان نامزاد تھانہ مارگلا میں تین، کوہسار اور شہزار ٹاؤن میں دو دو جبکہ تھانہ سیہلا، بنی گالا، شمس کالونی، نیلور، نون، کھنہ اور تھانہ آپارہ میں ایک ایک پرچہ کٹا گیا اب تک گرفتار کیے گئے 853 افراد میں پانچ خواتین بھی شامل 640 کی شناخت ہو چکی ہے جنوہ شہر راولپنڈی میں بھی پی ٹی آئی قیادت کے خلاف دس مقدمات درج ہو چکے ہیں تھانہ کوہسار میں درج دوسرے مقدمے میں بھی اہم پیش رافت اسلام آباد پولیس نے 96 نامزد ملزمان کے ورند گرفتاری حاصل کر لیے بانی پی ٹی آئی، گشرا بی بی، علی امین گنڈا پور، عمر عیوب، شیخ وقاس اکرم، شیب شاہین اور شیر افضل مروت ملزمان میں شامل سماویہ تاہر اور آلیہ حمزہ کے بھی ورند جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میں تشکیل دے گی اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ساتھ اپنا اعتصاب بھی شروع کر دیا ڈیچو کے اتجاج کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضر آئین والے 128 ایلکاروں کے خلاف تعدیبی کاروائی کا آغاز ایک انسپیکٹر، چار ای ایس آئی اور 123 ایلکار شامل ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کی برطرفی کے حوالے سے کاروائی کے لیے تمام متعلقہ زونز کو خط لکھ دیا